ہمارا نایا ٹاپک ہے ہومو گرافز تو ہومو گرافز کیا ہوتا ہے ہومو گرافز ہوتا ہے ہومو گرافز آر ورڈز دیٹ ہیو دی سیم سفلنگ بل ڈیفرنٹ میننگز ویدر دی آر پروناؤنسٹ دی سیم آر ناٹ وہ الفاظ جن کی سپلنگز ایک جیسی ہو لیکن ان کی معنی مختلف ہو ویدر یا ایک جیسے پروناؤنس ہوں گے یا ایک جیسے پروناؤنس نہیں ہوں گے ہاگہ الفاظ چناغی سپلنگز یوشانتی ہو معنی بدل پرونانسیشن دی یوشانتی کے دیشی یا بدل ہوم کے دیشی وہ الفاظ جن کی سپلنگز ایک جیسی ہو لیکن معنی مختلف ہو اور پرونانسیشن ان کی ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی ہو سکتی ہے تو ایسے الفاظ کو ہم کیا بولیں گے ہومو گرافز ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں دیئے گئے ہیں write the ہومو گرافز of the following words تو ہمیں ایک ورڈ پہلا دیئے ہوا ہے report تو report کو ہم یہاں پہ اس کے سیننمز لکھیں گے سیننمز مطلب یہ ہے کہ ان کے مطلب ان الفاظ کے ہم میننگ لکھیں گے جو سپلنگ میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کی میننگز مختلف ہوں تو report کا کیا آئے گا تو report دو قسم کی ہیں دو report ہے ایک ہے ایک report ہم بولتے ہیں document or statement تو یہ ایک ہو گیا اور دوسرا report ہم کہتے ہیں give information کسی کو information دینا جو آپ سر کہتے ہیں یار پلان ہے دن مجھے report کرو تو اس کا مطلب ہے give information about something ٹھیک ہے تو یہ report دونوں ہو گئے یہ word ہو گیا homograph تو report document or statement are give information ٹھیک ہے تو یہ ایک ہو گیا homograph دوسرا ہے cross تو cross ایک ہم جو plus کے نشان کو بھی بولتے ہیں جو shape اور symbol جو symbol ہوتا ہے plus کا جو symbol ہوتا ہے اس کو بھی ہم cross بولتے ہیں اور دوسرا cross ہم کیا کس کو بولتے ہیں to move from one side to other side ٹھیک ہے نا پار کرنا جیسے ہم نے ایک طرف سے دوسرے طرف road پار کرنا اس طرح کچھ ٹھیک ہے تو یہ homograph ہو گئے دونوں ایک ہے تیسرا ہے hook تو hook ایک metallic object ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو یہ ہو گیا اور ایک ہے ایک کیچی musical phrase or idea ایک music میں ایک phrase آ جائے یا ایک idea آ جائے جو مطلب دل کو با لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں hook ٹھیک ہے نا i have been hooked by the musical phrase or something like that اوکے for beat beat ایک ہوتا ہے hit کرنا یا strike کرنا یا مارنا دوسرا ہوتا ہے rhythmic pattern in music beat music میں جو rhythmic pattern ہوتا ہے ایک rhythm جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم beat بولتے ہیں تو دونوں کا spilling same ہے ایک spilling ہے لیکن meanings کے مختلف ہیں pronunciation بھی same ہے pronunciation مختلف بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا ہے tracks ایک ہوتا ہے tracks ایک ہوتا ہے set of rail for train جو پٹریہ جو ہوتی ہیں جس پہ train چلتا ہے اس کو بھی tracks بولتے ہیں اور دوسرا tracks کونسا ہوتا ہے path or trail lift by something moving جو جب کوئی انسان یا کوئی جانور جو اپنے پاؤں کے نشانات چھوڑتا ہے تو اس کو بھی ہم tracks بولتے ہیں جو traces ایک جگہ ایک مخصوص جگہ جہاں پہ کوئی بس کوئی گاڑی کوئی ٹرین کڑی ہوتی اس کو ہم station بولتے ہیں اور دوسرا station ہوتا ہے a place specific activity perform کرنے کے لئے کوئی جگہ ہو مطلب جس طرح police station ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی ہم station یہ homograph ہوگیا ٹھیک ہے اگلا ہمارا آخری ہے lines تو lines ایک ہوتا ہے length of string or wire ٹھیک ہے اور دوسرا ہے row of words or text الفاظ کا جو ایک row ہوتا ہے یا text جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیا بولتے ہیں lines بولتے ہیں کیا lines بولے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح شائدی میں ہم کہتے ہیں lines ٹھیک ہے تو ایک وہ ہوگیا ٹھیک ہے ہمارا live or live تو live براہ راست کو بھی ہم بولتے ہیں we are live from Australia we are live from Pishaw we are live from اسلام آباد live اور ایک live ہے live مطلب ہے رہنا اب یہاں پہ live اور live مختلف ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ جس طرح بھی ہم نے یہ words بولے ہیں ان کے pronunciation سیم ہے لیکن یہ اگر آپ اس براہ راست live رہنا دونوں کا سپلنگ سیم ہے لیکن میننگ مختلف ہے تو live یا live یہ بھی ایک homography ہے